بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ڈاکٹر سائرہ محسین آپ کو سکن سلوشنز بائی ڈاکٹر سائرہ محسین کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں اس پلیٹ فارم میں آپ کو سکن، ہیر اور نیل سے متعلق تمام مسائل، ان کی وجوہات، ان سے پیدا ہونے والی کمپلیکیشنز اور ان کے علاج سے متعلق مکمل اور مستند رہنمائی فراہم کی جائے گی نہ صرف یہ کہ ان مسائل سے متعلق آپ کو بتایا جائے گا بلکہ سکن ریلیٹیڈ مختلف پروسیجرز اور ان کے لیٹسٹ ٹرینڈ سے متعلق اگاہی بھی فراہم کی جائے گا آج ہم بات کریں گے چکن پاکس کے بارے میں چکن پاکس جس کو عام زبان میں لاکڑا کاکڑا یا آکڑا کاکڑا بھی کہا جاتا ہے یہ ایک وائرل ڈزیز ہے یہ ڈزیز ہمیں بچوں اور بڑوں دونوں میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن زیادہ تر یہ بیماری بچوں میں ہی دیکھنے کو ملتا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چکن پاکس جو ہے ایک وائرل ڈزیز ہے اور ہائیلی انفیکشیز ہے یعنی کہ یہ ایک سے دوسرے کو لگمے کے چانسیز بہت زیادہ ہوتے ہیں ہمارے پرس کلنک میں پیشنٹس آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو جسم پر جہرائش آگیا ہے جب ہم کو بتاتے ہیں کہ یہ چکن پاکس ہے تو وہ ہم سے اکثر پوچھتے ہیں کیا یہ چکن پاکس کا مرض ہمارے گھر کے دوسرے بچوں کو وہ یا دوسرے افراد کو بھی متاثر کرے گا جی ہاں یہ مرض آپ کے گھر کے دوسرے افراد کو بھی متاثر کر سکتا ہے عمومی طور کے اوپر جب بچے کے جسم پر ریش اپیر ہوتا ہے تو ریش اپیر ہونے سے دو دن پہلے اور پانچ دن بعد تک متاثرہ بچہ یا فرد آپ کے گھر کے دوسرے افراد کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے چکن پاکس پھیلتا کیسے ہے نیکسٹ پیشنٹس ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ چکن پاکس کیسے پھیلتا ہے چکن پاکس بیسیکلی ایک خواہ سے پھیلنے والا مرض ہے جب متاثرہ فرد کھانستا ہے یا چھینکتا ہے تو وہ اس مرض کے جراسیم اپنے ارد گرد کی فضاء میں پھیلا دیتا ہے جب دوسرے صحت مند افراد اسی فضاء میں سانس لیتے ہیں تو وہ یہ جراسیم جو ہے وہ کیج کر لیتے ہیں جب کلینک میں ایسے پیشنٹس آتے ہیں تو ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ لوگ ماسک پہن کے رکھیں اور گھر کے دوسرے افراد سے ذرا تھوڑے فاصلے پر رہیں تاکہ اس مرض کو پھیلنے سے روکا جا سکے ہوا سے پھیلنے کے علاوہ جو مریض کے جسم پر دانے نکلتے ہیں ان سے نکلنے والی رتوبت سے بھی دوسرے صحت مند افراد متاثر ہو سکتے ہیں ایسے بچے جن کے چکن پاکس کی ویکسینیشن نہیں ہوئی ہوتی یا ایسے افراد جن کو پہلے لاکرا کاکرا کا مرض نہیں ہوا ہوتا وہ افراد اور بچے لاکرا کاکرا کا جراسین کیچ کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ رکھتے ہیں یعنی کہ یہ افراد اگر چکن پاکس سے متاثرہ شخص کے پاس رہے ہیں ایسے افراد کو چکن پاکس لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اب ہم اس مرض کی علامات کے بارے میں بات کرتے ہیں عمومی طور پر مریض کو سب سے بہلے دیز بخار محسوس ہوتا ہے اس کے ساتھ سر میں درد پیٹ میں درد اور جسم میں درد کی شکایت بھی محسوس ہوتی ہے عمومی طور پر مریض کو بہت زیادہ کمزوری اور بھوک میں کمی کی شکایت بھی محسوس ہوتی ہے بخار ہونے کے تقریباً ایک یا دو دن کے بعد مریض کے جسم کے اوپر خوش سرک رنگ کے دانیں نمودار ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ خارش جن دانوں میں مریض بہت زیادہ خارش بھی محسوس کرتا ہے جلدی ان دانوں کے اندر پانی بھر جاتا ہے شروعاتی سٹیج کے اندر یہ پانی کلیر ہوتا ہے لیکن ایک یا دو دن کے بعد اگر مریض کی سفائی کا خیار نہ رکھا جائے تو یہ پانی جو ہے ریشے میں بھی کنورٹ ہو جاتا ہے یہ جو پانی والے دانیں جسم کے اوپر نکلنا شروع ہوتے ہیں تو یہ پانچ سے سات دن تک مسلسل نکلتے رہتے ہیں یہ دانیں گروپس کی فارم میں نکلتے ہیں یعنی کہ پہلے ایک گروپ نکلتا ہے وہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر دوسرا گروپ نمودار ہو جاتا ہے اسی طرح تقریباً پانچ سے سات دن تک یہ دانیں نکلتے رہتے ہیں ان دانوں میں عمومی طور پر مریض کو بہت زیادہ خارش اور جلن محسوس ہوتی ہے یہ دانیں جسم کے مختلف حصوں پر نمودار ہوتے ہیں زیادہ تر یہ دانیں چھاتی پیٹ اور کمر بر نمودار ہوتے ہیں لیکن ٹانگوں بازووں اور چہرے بھر بھی نکلاتے ہیں زیادہ سیویر کیسز میں یہ دانیں موں کے اندر بھی نمودار ہو سکتے ہیں عام طور پر ٹیکن فاکس دو سے تین ہفتے میں بکمل طور پر ریکوور ہو جاتا ہے بعض دفعہ اس کے اندر کمپلیکیشنز بھی پیدا ہو جاتا ہے اور لیٹر آن پھر ان کی کروپر ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جو لینے پڑتی